موسیقی 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 کے پاس گیا اور آج وزیر داخلہ راجنات سنگھ سے انشترکاشت ملاقات کیا وزارت داخلہ نے دلی کے الجی سے ریپورٹ طلب کی ہے ادھر آپ ارکان ایسلی کی گرفتاری کی مان کو لے کر افسران نے ہرطال کا اعلان کیا ہے آئی ایس اسوسییشن اور دلی ایڈمیسٹریٹیو سب آرڈینیٹ سرویسز کے ہرطال پر جانے سے دلی میں آئینی بہران کے حالات پیدا سب کو بہتر کردار اور اخلاقیات کا پارٹ پڑھانے والی عام آدمی پارٹی نے اپنی صفائی میں کہا کہ دلی میں آدھار کی گڑھ بڑی کے چلتے تھائی لاکھ خاندانوں کو پچھلے مہینے لاشن نہیں مل پایا اس کی وجہ سے ارکان ایسلی پر عوام کا کافی دباؤ ہے اسی لیے وزیر اعلیٰ کی رہائشگاہ پر ارکان ایسلی کی میٹنگ بلائی گئی تھی میٹنگ میں چیف سیکریٹری نے سوالوں کے جواب نہیں دیے انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ اور اراکین کے لیے جواب دے نہیں ہیں صرف ال جی کو جواب دے نہیں چیف سیکریٹری نے اراکین کے ساتھ غلط لہجے میں بات کی اور میٹنگ سے باہر چلے اب بے بنیاد الزام لگا تو وہ تو ساری چیزیں بے بنیاد ہیں اور بے بنیاد چیزیں جو ہے منگڑند ہیں اور وہ کس کے اشارے پر ایسا کر رہے ہیں وہ تو وہی بتا سکے آپ ایمیلے کی اس حرکت پر اپوزیشن جماعتوں نے بھی تلخ رویہ اپنایا بی جے پی نے اسے شرمنات اور باکھلاہت بتایا تو کانگریز نے کہا کہ آپ کی یہ سیدھے سیدھے گنڈا گردی بیورو ریپورٹ زی سلام تو آم آدمی پارٹی کو کیا یہ تھپڑ بھاری پڑے گا کیونکہ ایک الگ طرح کی سیاست کا وعدہ کر کے اقتدار میں پہنچی اور بمپر ووٹ حاصل کیے تھے دلڈی کی عوام کا لیکن کیا اب بہت حد تک بدل چکی ہے آم آدمی پارٹی کی سیاست کیا اقتدار کا نشہ بھی اس کے اوپر سرچڑ کر کے بول رہا ہے یا پھر جس طرح کے الزام عام آدمی پارٹی لگا رہی ہے اس میں کسی طرح کے سچائی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ سے کچھ دن پہلے سیلنگ کے مددے پر معاملے کو سلجھانے کے لیے بی جے پی کے تمام ممبران سے میٹنگ بلائی گئی تھی اور مشترکہ میٹنگ کو باقاعدہ پریس کانفرنس کے تحت سامنے رکھنے کی کوشش کی گئے اس وقت بھی کافی افرط اپ رہی ہوئی تھی آخر آدمی پارٹی پر ایسے بار بار الزامات کیوں لگتے ہیں یا پھر جیسا آدمی پارٹی کہہ رہی ہے کہ اس میں ساجش ہے اور ال جی کے کہنے پر چیف سیکرٹری اس طرح کی باتیں کہہ رہی ہیں اور اس کے پیچھے بی جے پی ہے کیا ایسی کچھ صورت ہے کیا ایسی تصویر ہے ان تمام پہلووں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ باتچیت کے لئے خاص پینل موجود ہے اپنے مہمانوں سے آپ کا تعریف کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ چار خاص مہمان جڑ چکے ہیں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر دی پی کا شرمہ جو کی ترجمان ہے بی جے پی کی اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کانگریس کے ترجمان گھنیندر بھاردوار جی موجود ہیں اور پولٹیکل انیلسٹ ہے ہمارے ساتھ پروفیسر اجی اپاد دھیائی جی اور وہیں ہمارے ساتھ نوڈیس سے جڑ رہے ہیں ریٹائرڈ آئی ایس تنویر زفر علی صاحب آپ سبی کا بہت استقبال ہے پروگرام میں اور تنویر زفر علی صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں اور سب سے پہلے جواب آپ سے چاہتا ہوں کہ جو بھی باتیں لگ رہی ہیں جو بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں الزام کیے لگائے جا رہے ہیں کیا آپ دیکھ پا رہے ہیں اس موجودہ صورتحال کو کس طرح سے دیکھ پا رہے ہیں کیا واقعی اس طرح کی بات سامنے آئی کیونکہ آپ اسیسیشن سے بھی جڑے ہوں گے اگر تو آپ کو اس کے بارے میں کچھ تفصیلات ضرور پتا ہوں گی دیکھئے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اتنا ایک شرمناک واقعہ ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے کرنے بھی کیا جائے اتنا کم ہے میں نے اپنے 36 سال کی نوکری میں کبھی ایسا نہیں سنا کہ ایک چیف سیکٹری کمپلینٹ کریں کہ میرے اوپر ایساورٹ کیا گیا اٹیک کیا گیا چیف منسٹر ریزڈنس میں بہت ہی واقعی انفورچنیٹ ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس سینیریٹی پہ جا کے کوئی آفسر یہ جھوٹ بولے گا کوئی اس میں گنجائش اس بات کی نہیں نمبر ایک نمبر ٹو جو یہ واقعہ ہوا ہے اس پہ سخت سخت کاروائی ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا جو میں دن پر آج دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ کہ سیکرنٹریٹ میں جا کر منتری اور دوسرے کسی امیلے کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے پولیس کے سامنے وہ بھی اتنا ہی شرمناک ہے یہ بھی کبھی نہیں سنا گیا کہ سیکرنٹریٹ کے اندر کسی منتری پہ اٹیک کیا جائے اس کے پیشے میں دو منٹ لوں گا کہ ایک بہت بڑا ایک ریزن ہے جو دلی میں جو ہوج پوچ چل رہا ہے جو ٹیسل چل رہا ہے کین سرکار کا اور راج سرکار کا دیکھئے اس سے پہلے بھی کیندر میں الگ طرح کی سرکار رہی ہے دلی میں الگ رہی ہے باجپی جی کے ٹائم میں شیرہ رکشت جی تھی پھر کانگریس کے ٹائم میں بی جے پی کے کورمنٹ دلی میں تھی ایسا نہیں ہوا یہ ابھی یہ تین سال میں کیوں اتنا ٹکرا ہو گیا دونوں اس کے لیے ذمہ دار ہیں چاہے وہ کیجیوال سرکار ہو چاہے باجپی سرکار ہو سوری کین سرکار ہو اب جہاں تک دلی کی بات دیکھئے میں اتنی دیر سے دنبر سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک دوسرے کے اوپر آروب پرتیارو کانسپیریسی سب ہو رہا ہے بیسک ریزن یہ ہے کی ریسپونسیبیلٹی ویڈاوٹ پروپر آتھارٹی پوسیبل نہیں ہوتی ہے جو خاکہ دلی کا اس وقت ہے جو بریٹش پیرنٹ میں ہوتا تھا کہ جو گورنر تھا وہی سٹیٹ کو چلاتا تھا چیپ بریسٹر نام کی چیز ہوتی نہیں تھی تو وہی سٹ اپ اگر آپ دلی میں رکھیں گے تو پھر اس ایس ایم ڈی کی ضرورت نہیں ہے جب بی جے پی پاور میں نہیں ہوتی ہے تو وہ ڈیمانڈ کرتی ہے اپنے چارٹر میں کہ جی فول سٹیٹ اوڈ ملنا چاہیے دلی کو پورو راج کا درجہ ملنا چاہیے جب کانگریس ہوتی ہے تو وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے لیکن جب پاور میں آیاتے ہیں سینٹر میں تو سب ساری پاور اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں جس ایٹ کے تحت یہ سٹ اپ شروع ہوا تھا اس میں لیفٹرین گورنر کو صرف تین چیزوں کی پاور دی گئی تھی یعنی پولیس لائن آرڈر سٹیٹ سٹیٹ لینڈ لینڈ اس کے علاوہ ان کو اپنے سب دیکھنا تھا اب آپ یہ دیکھیں دوسرا پہلو بھی دیکھیں کہ اگر جس سرکار کا اپنے عدکاریوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے ان کے ٹرانسور پر کنٹرول نہیں ہے ان کی چھٹی پر کنٹرول نہیں ہے تو وہ اس سے کیسے کام لے سکتے ہیں بیوروکریسی سے کام لینا بہت ضروری ہے اور چاہے بیوروکریسی ہو چاہے پولیس کا سپاہی ہو وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پاور کی باگڈور کس کے ہاتھ میں ہے اسی کی سنتے ہیں اور جس کے ہاتھ میں باگڈور نہیں ہے اس کی نہیں سنتے ہیں یہ بھی ایک سچائی ہے تو اس لیے یہ جو مسئلہ ہوا ہے میرا اس پر یہ ضرور کہنا ہے کہ اس میں ایک سٹنگ جج آف ہائی کورٹ کے دوارہ یہ جولیشن انکوائری ہونا چاہیے یہ بہت ہی انفورچنیٹ ہے ہماری ڈیموکریسی کے لیے ہمارے سسٹم کے لیے بہت ہی نقصان دائق ہے کہ آپس میں دوسرے کا جو یہ چل رہا ہے تو جو بھی دوشی ہیں ان کے خلاف سخت چلیے واقعی یہ تو ہے کہ جو بھی اس کے لیے قصوروار ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے لیکن بہت ترقی جو آپ نے بنیادی باتیں کہیں اس پر بھی ضرور غور کرنا چاہیے لیکن تنویر زفر صاحب میں ایک بہت چھوٹا سوال آپ سے اور پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا آپ کو اس بارے میں کوئی جانکاری ہے جس طرح کے الزامات لگ رہی ہیں ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جو چیف سیکرٹری ہیں ان کے ساتھ مارپیت کی گئی اور انشو پرکاش جی کو تھپڑ مارا گیا دوسری طرف یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انشو پرکاش جی سے جب تمام باتوں پر سوال پوچھا جا رہا تھا آدھار کارڈ کے لنک کو لے کر کے اور راشن کارڈ کی وجہ سے وہ راشن نہیں مل رہا تھا اس کی وجہ سے تو انہوں نے کیا ایسا جواب دیا کہ وہ سی ام اور ڈپٹی سی ام کو جواب دے نہیں ہے کچھ اس بارے میں آپ کو ڈیٹیلز ملی ہیں کیا نہیں دیکھئے یہ ڈیٹیلز تو بہت مشکل ہے بلنا لیکن بیسک بات یہ ہے کہ چیف پنیسٹر کو اپنے گھر پر میٹنگ اگر بلانی تھی چیف پنیسٹر اگر کوئی اس طرح کی اتنی بہت بڑی امرجنسی نہیں تھی میٹنگ بلانی تھی تو اپنا دن میں جو آفیس ٹائبیگ ہوتا اس کو بلانی چاہیے تھی نمبر ایک نمبر ٹو اگر انہوں نے کیا جواب دیا میں اس بات نہیں اس بارے میں کچھ کمنٹ کر سکتا کیا وہاں آپس میں بات چیت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں تو یہ فرسٹریشن ضرور ان لوگوں میں ہے کہ یہ ہماری سنتے نہیں ہیں ان کے منتری پہنچتے ہیں آفیس پہ سیکیٹری کو بلاتے ہیں پتا چلا سیکیٹری صاحب چھوٹی پہ اب کس نے چھوٹی دی ایل جی صاحب سے چھوٹی لے کے گئے ہیں سٹیٹس میں یہ ہوتا ہے کہ سیکیٹری پرسپل سیکیٹری جو ایک جو نظام ہے اسی میں ایک بڑی خامی ہے جس کی وجہ سے کئی نکہی فرسٹریشن لیول ہے یہ آپ مانتے ہیں کیا اسی کا اثر ہے ہم اس پر آئیں گے بات چیت کریں گے سر آپ کے پاس بھی لوٹیں سر میں آپ کے پاس بھی لوٹیں لیکن ڈکٹر دی بی کا سیدھیے طور پر دیکھیں بی جے پی کو سوالوں کے گھیرے میں کھڑا کر رہی ہے ہم اپنی پارٹی اور کہہ رہیے کہ اس کے پیچھے آپ ہیں آپ پوری ساجش رچ رہے ہیں اور ایل جی کو دراصل آپ استعمال کر رہے ہیں ارے بھئی تھپڑ آپ نے مارا چیف سیکیٹری کو ساڑھے گیارہ بجے رات کو آپ نے بلایا اور آپ نے آپ نے بلایا کیوں چیف سیکیٹری کو کہ جی انہوں نے چیف سیکیٹری نے ڈلی پولیس کو وایا ایل جی ایک پراپر لکھت کمپلینڈ دی ہے پورا معاملات اس میں بتایا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کس طریقے سے ان کو بلایا گیا اور ان کو ایک صوفہ تھا وہاں پہ بیچ میں بٹھایا گیا وہاں ایک ایم ایل ای بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارا پرچار اور پرسار کا ایڈورٹیزمنٹ بجٹ آپ نے پارت کیوں نہیں کیا اور تو چیف سیکیٹری نے جواب دیا کہ دیکھئے آپ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ بجٹ اس سے زیادہ اوپر نہیں جانا چاہیے جو آپ بہت زیادہ اوپر جا چکے ہیں دوسرا انہوں نے تتھے یہ دیا کہ آپ نے اپنے ایڈورٹیزمنٹ پرپوزل میں یہ کہا ہے کہ تین سال کی میری سرکار پوری ہو گئی ہے تو اس میں لکھئے گا کہ یہ جو سرکار ہے یہ سب سے آج تک کی ایماندار سرکار ہے تو چیف سیکیٹری نے جواب دیا یہ سارا ان کی پتر میں لکھا ہے تو چیف سیکیٹری نے جواب دیا کہ دیکھئے ایسا ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی سبوت نہیں ہے کہ ہم یہ لائن لکھیں اس میں کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ جو بھی سرکاری ویبھاگ جو بھی ایڈورٹیزمنٹ پرچار پرسار کے لیے یا پیسہ خرچ کرتا ہے یا پرچار پرسار میں جو لکھا جاتا ہے وہ concern department کے مکھیا سے یعنی چیف سیکیٹری سے وہ سائن ہوگا تو چیف سیکیٹری نے کہا کہ صاحب ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ پچھلے سالوں کی سرکارے جو ہے ایماندار نہیں تھی تو میں ایسا نہیں کر سکتا ایسے کہنے پر اس کے ایمیل اے کیجری وال نے پہلے ان کو گالیاں دی اس کے بعد ان کے ایمیل اے ان کو گھوسے لات مارے ان کا چشمہ نیچے گر گیا اور اس کے بعد وہ کھڑے ہوئے اور وہ گھر سے بھار ارے یہ اپنی اپنی بات کو پلٹنے کے لیے اور لیپا پوتی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی دھائی لاکھ لوگوں کا آدھار راشن کارڈ نہیں بنا تھا تو آدھار لنک نہیں ہوا تو ان کو راشن نہیں ملا ارے چار دن سے راشن نہیں ملا تھا ان کے مطابق اگر تو یہ مکھے منتری ہر گھنٹے میں ٹویٹ کرتے ہیں چار دن پہلے ٹویٹ کرتے ہیں کہ ایسی ایسی تکلیف یعنی جو اپنی کمی ہے وہ آپ پر پھوڑ رہا ہے آپ پر پھوڑنے کی کوشش اراجک سرکار ہے انہوں نے پہلے بھی شگونتلا گیمبلنگ کی اور باقی ادھکاری تھے ایک ادھکاری کو انہوں نے اندر ہی باندھ رکھ دیا تمام تکراو اس سے پہلے بھی دیکھے جا چکے اور شوٹ کی ہے دیلی کے لیے کالا دن ہے خالد صاحب میں آپ کے چینل پہ ان سے اسطیفہ مانگتی ہوں یہ لوگ ہیں ان کو گورننس ہاتھ ہے لیکن میم آج ہمارے ساتھ آمد بھی پارٹی سے کوئی بھی ممبر نہیں جڑا ہے لیکن یہ بڑا دلچسپ ہے کہ جو باتیں زفر ساپ کو نہیں پتا جس خوبصورتی سے آپ نے اس کو بیا کیا میرے سامنے سے پوری پکچر وہ گزری میں ساتھ لے کے آئی ہوں آپ کے چینل پہ ٹھیک ہے مام اس کو بھی دیکھیں گے لیکن گنی اندر بھارج جی آپ دو لڑے اور تیسرا لاب اٹھائے والی اس صورتحال میں آگئے یہاں پر ایک دوسرے پر خیق رہ بھوڑنے کی کوشش کی جاری اور الزامات لگا رہے ہیں اور آپ بھی بیج میں کوت پڑے دیکھیں ساؤ جی آپ پورے ریلیف دیں جہاں جگی پکا مکان دیں جھوٹے وائدے انہوں نے دلی کے لوگوں سے کرے تھے اب 20 سیٹوں پر چناؤ ہونے جا رہا ہے تو لوگ پوچھیں کہ ساپ کیا ہوا تین سال میں تو انہوں نے پہلے سیک سکرپ تیار کر لی لوگوں میں میسیج دینے کے لیے بیروکریسی ہمیں کام نہیں کرنے دی ارے بیروکریسی کیسے آپ بیروکریسی کے ساتھ کورپریٹ کرو نا آپ تین سال سے کبھی لڑائی چل لی ہے کبھی کمیشنر سے لڑائی چل لی ہے اور یہ انشو پرکاج جی پہلا واقعہ نہیں ہے انشو پرکاج جی بہت نام کو پرستا امیت کر رہا تھا کہ انشو پرکاج بہت بڑے افسر ہے اور سب سے بڑی بات ایسی کیا امرجنسی آگے کی رات کے بارہ بجائی مٹنگ 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 آپ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کیا اس طریقے کی صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو کہ یہاں پر انارکسٹ سرکار ہے اور وہ دلی کے نظام کو بگار چکی جیسا کی ڈاکٹر دیپکا کہہ رہی ہے یا پھر آمدنی پارٹی جس طرح کی باتیں کہہ رہی ہے کہ اس کے پیچھے سیاسی ساجش ہے وہ آپ دیکھ پاتے ہیں اور ان سب کے بیچ جو دلی کا نظام ہے جو ڈاکٹر زفر علی کہہ رہے تھے کہ کئی نہ کئی جو تانہ بانہ ہے اسی میں خامی ہے اور اس کو لیکن کے فرسٹ بانترک طریقے سے چنی ہوئی سرکار ہے میرا بیکتیگت ماننا ہے کہ اس کو آپ آرازک سرکار نہیں کہہ سکتے پر ستیاں دلی کی الگ ہے باقی دیس کے باقی راجیوں سے جس طرح کے وعدے جیسا کہ ابھی ایک ہمارے پینلسٹ کہے وعدے سچ بات ہے سرکاریں جب بنتی ہیں بنانے کے کرم میں جب ہم جنتہ سے وعدے زیادہ کر لیتے ہیں اور جنتہ کی آکانچھائیں بہت بڑھ جاتی ہیں ان آکانچھاؤں کو جب آپ ایکوموڈیٹ نہیں کرتے ہیں تو ایک بک ہے پولٹیکل ڈبلپمنٹ ڈیکے اس بھوستک میں یہ بات آتی ہے اسپیسلی تھرڈ ورلڈ کنٹری اور انڈیا کے لیے ہے کہ جب یہاں پرجاتانترک بیوستہ میں آپ جادہ لوگ کی آسائیں جاگریت کر دیتے ہیں اور اس کو ایکوموڈیٹ نہیں کرتے ہیں تو ڈیکے کی طرف جاتا ہے آج دلی کا سسٹم کہیں نہ کہیں اسی طرف ڈائیوٹ ہونے لگا ہے دوسری بات جو آپ نے کہی ابھی کہ کیا یہ پورے پلان تھا جہاں تک جو گھٹنا کرم دکھ رہا ہے اس گھٹنا کرم میں دی پلان تھا اور بارہ بجے رات کو دی سی ایم نے بلایا تو چیپ سیکریٹری کو بھی جانے کی کیا جرورت تھی جب وہاں وہ بول رہے ہیں کہ ہم ایل جی سے ہی پوچھ کے سب کام کریں گے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی ہاں وہاں جرور جو گھٹنایاں ہوئی ہیں وہ گلت ہوئی ہے کسی کو بھی تھپڑ مرنا پرجاتانترک بیوستہ میں یا کسی بھی بیوستہ میں نکریشتتم کام ہے لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ بیروکریسی کیسے رن کرتی ہے اور کس طرح بیروکریسی آج بھائی بھتی جے بات کے قارن پرجاتانترک ایسپیریشن کو آگے نہیں بڑھنے دیتی ہے چاہے وہ دلی کی بات ہو دیش کی بات ہو یا اس ستر سال میں اس دیش میں جو ڈیبلپمنٹ ہونا چاہیے تھا کچھ اچھے بیروکریٹ ہیں انہوں نے اچھا کام بھی کیا لیکن جیدہ تر بیروکریٹ کی اپنی ایک مائنسٹ ہے وہ جو گتی ان کی ہے اسی لیے ان کو نوکرساہ کہا گیا جبکہ سیویل سرونٹ سیوک کے بھومکہ میں ان کی نوکری ہوتی ہے اور کچھ لوگوں نے ایسا محول بنا دیا ایس دیش میں کہ ان چیزوں سے کجریوال کو فائدہ ہوگا کجریوال کو گھاٹا نہیں ہونے جا رہا ہے سامانے لوگوں کو لگے گا آنے والے سمائے میں کہ اچھا کیا ہے کجریوال نے تھپڑ مار کر کے جو جنتا کی بات نہیں کرتے ہیں بے سکت گلت کام ہے یہ گلت کام ہونے کے بعد آپ یاد کریں گے تھپڑ کی راجنیت کجریوال کو بھنانے آتی ہے انہوں نے پہلے بھی خود کو تھپڑ کھایا تھا اور اس کا نتیجہ ہوا کہ سیونٹی سیکس سیٹ پر ہوایا تھے دوسری بار تو یہ بہت دلی کی مایابی راجنیت جو چل لئی ہے کجریوال جی کی اس میں وہ سکسس ہے اس نظام کے بارے میں بھی ذرا بتائیے جو ڈاکٹر زفر تنویز زفر علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اب جیسا کہ اب ایک وزیر جاتا ہے منطری صاحب جاتے ہیں اور اپنے اگر سیکرٹی کو بلاتے ہیں تو پتہ چلا سیکرٹی نہیں ہے چھٹی لیا ہوا ہے کس سے لیا ہوا بھائی ال جی صاحب سے تو یہ کہیں نہ کہیں یہ دلی سرکار کے لیے ویڈمنا ہے لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ اروند خریجیوال جی جب بھوٹ مانگ رہے تھے لوگوں سے وعدہ کر رہے تھے تو انہیں اس سچائی کو پتا تھی کہ یہاں پہ سمویدانی بیوستہ کیا ہے اور اس سمویدانی بیوستہ سے ایتر جا کر اب باہر جا کر کے کوئی بھی ایکسٹرہ کنسٹیچوشنل کام آپ کرنے کی استطیقی میں نہیں ہے یہ سرکار پہلے بھی رہی چاہے بھاجپا کی رہی چاہے کانگریس کی رہی اور ان سمائے میں بھی سرکاریں چلی ہیں دلی کا وکاس ہوا ہے تو بار بار پر سنٹرل حکومت کو بار بار سنٹرل حکومت کو کہے گا کہ کوشنہ کی ہاں ہمیں روکا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ اروید کے جوال کے لوگوں نے کام نہیں کیا ہے انہوں نے بھی بہت کام کیا ہے یہاں دونوں لوگ ہیں بیٹھے ہوئے یہ ایک نیوٹرل میں اب جرور کے طور پر یہ بات کرتا ہوں ہو سکتا ہے آپ دونوں کو اچھا نہ لگے لیکن سچائی ہے جو مہتوکانچہ ہیں لوگوں کی انہوں نے پیدا کر کے ووٹ لیے جتنی لمبی لمبی وعدے کیے وہ بار بار نہیں کر سکتے وہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتے وہ کیا اس دیس میں اگلے بیس سال میں کوئی سرکار آ کر کے دلی میں راج کا درجہ بھی ہو جائے تو اتنی وعدے کوئی نہیں کر سکتا اسی طرح جس طرح تینر سرکار کچھ چیزوں کو نہیں پھلی بھوت کر پائی دو کرنڈ کے وعدے کیے ابھی بھاج پاک کی ہماری پربکتہ موڈیا بول بھی رہی ہے کچھ وعدے ایسے کریے جنتہ سے جس کو آپ پورا کریں صرف ووٹ کے لیے نہ کریں اسے آنے والی کڑیاں بلکل آرہا ہوں دی پی کب ایم بی اس پر جواب دینے چاہ رہی ہے لیکن وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا ہو چلا ہم درہا بریک پر جا رہا ہے بریک سے لوٹتے ہیں اور پھر باتچیت کو آگے بڑھاتے ہیں پہلے بال کسی نے تھپڑ بھارا ہے اب اس گونج کی گونج تو میں سنائی دیکھیں تھپڑ کی گونج تو سنائی دینے لگی ہے اور باقاعدہ اس کے لے کر کے شکایت بھی درج ہوئی ہے اور باقاعدہ اب سی ایس یعنی کی چیف سیکریٹی نے بھی اس کو لے کر کے پولس میں شکایت کر دی ہے لیکن اس کا جو سیاسی اثر ہے اس کو لے کر کے ہم درہا باتچیت کریں مجھے خاص پینل موجود ہے ڈاکٹر دیبی کا میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کیونکہ گھریندر جی جو بات کہتے ہو جو جواب وہ نہیں دے پا رہے تھے آپ اس کا جواب دینا چاہ رہی تھی میں یہ پریشن کیا تھا میں نے صرف اتنا پوچھا ایک تو آپ نے سٹوڑی بتائی ہے کہ سکرین بھی لیا وہ تو ایک الگ بات لیکن آخر کیا فائدہ ہوگا تھپڑ مار کر کے سکرپٹڈ کر کے پلان کر کے کیا فائدہ ہو سکتا ہے آپ اس پر ریاک کرنا چاہ رہی تھی دیکھیں ایسا ہے کہ انہوں نے جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ راشن کارٹ کی کہانیاں ڈھائی لاکھ لوگوں کو چار دن سے نہیں ملا یہ تو بالکل جھوٹ ہے جھوٹ بولنے میں یہ لوگ ایکسپرٹ ہیں سیویل سپلائیز مینسٹر نہیں تھے سیویل سپلائیز کمیشنر نہیں تھے فوڈ کمیشنر وہاں پہ نہیں تھے تو ایسی کوئی راشن کارٹ والی بات نہیں تھی بات کیول رات کے ساڑھے گیارہ بجے کیول اس لیے بلایا کیونکہ یہ چودہ فروری کو ان کے تین سال پورے ہوئے تھے اور آج انیس فروری ہو گیا ہے تو کیونکہ یہ پرچار پرسار میں ماہر ہیں انہوں نے ساری راجنیتی وکاس کے اوپر تو کی نہیں ہے سیدھے آپ دیکھئے کہ آپ ریڈیو آن کریں ہر دس منٹ میں ہر چینل پہ ہر دس منٹ میں ہر چینل پہ ارون کیزیوال کی ایڈ آرہی ہے منیشن سودیا کی ایڈ آرہی ہے تو پرچار پرسار میں جس نے اپنی راجنیتی کری ہے تو پرچار پرسار کا بجٹ کیونکہ ان کا پاس نہیں ہوا تو اس کے لیے چیف سیکیٹری کو رات کو انہوں نے بلایا اور یہ اس منٹل میں گصے میں یہ تھے اور انہوں نے اس سے گصے میں پریشن کیا کہ آپ نے ابھی تک بجٹ اس کا پورا پاس کیوں نہیں کیا میکن تاجوب یہ ہے کہ آخر آپ کو بقاعدہ کیسے کیسے سارا سیکوینس آف سیکوینس آف ایونٹ تو ہمیں پتا چلا سیکوینس آف ایونٹ بہت تاجوب ہے کیونکہ آپ نے ایک بقاعدہ فلم سٹوری کی طرح بتا رہی ہے ارے مجھے تو اس بات کا تاجوب ہے کہ جرنلسٹ پترکار تو آپ ہیں اور انچو پترکار جیرے وہ آپ نے جانی ہے چیف سیکرٹری جی نے آج پترک لکھ کے پہلے لیفٹنین گورنر پہلے ہوم منسٹر سے ملنے گئے وہ بقاعدہ انہوں نے ہوم منسٹر راجناہ جی کو بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اس کے بعد وہ لیفٹنین گورنر کے پاس گئے اور اس کے بعد وہ ڈلی پولیس کے پاس گئے ایف آئی آر لکھوانے کے لیے اس میں انہوں نے پوری کے پوری ایک ڈیٹیل منٹ ٹو منٹ انہوں نے اپنی کمپلینٹ لکھی ہے کہ ہوا کیا تھا اور جہاں تک کیجری وال جی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی ریسسٹ کمنٹ پاس کیا تو میں نہیں مانتی ایک افسر سب سے اعلی افسر ڈلی کا تیس سال کا جس کا پرشاستنک انبہو ہے اگر یہ پلانڈ ہے تو کیا فائدہ بس شتہ جلدی سے جباب کیا فائدہ ہو سکتا ہے دیکھے ایسا ہے فائدہ ہو نقصان ہو میں کیول یہ کہہ رہی ہوں کہ مسٹر کیجری وال کو اور نیتکتہ کے طور پر اسطیفہ دینا چاہیے یہ سب سے بھرشت اور نکارہ سرکار ہیں اور میں کہتی ہوں کہ کسی بھی راجعے کے اتحاس میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ایک مکھے منتری جو ہیں اپنے چیف سیکیٹری کو تھپڑ مارے چیف سیکیٹری کو تھپڑ مارنے جو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور ان کو نیتکتہ کے طور پر سمیدھان کے طور پر اسطیفہ دینا چاہیے ساو جی میں پہلے دی پیگو جی کو درست کر دوں اس میں بجٹ کا جھگڑا نہیں تھا ایک پرپوزل تھا ایڈوٹیزمنٹ کا جو وہاں پہ گیا ہوا تھا چیف سیکیٹری صاحب کے پاس میں نے بھی تو وہی بولا ہے بجٹ الگ چیز ہے بجٹ تو ہے جتنا بجٹ اپنا تو یوز کریں گے بجٹ is different نا نا بجٹ is different ایڈوٹیزمنٹ پرپوزل ان کو تین سال کا جو وقف بورڈ پر رہتے ہیں جس نے وقف بورڈ کی جمین بیچی تھی اوے طریقے سے اس پہ سی بی آئی کا بھی کیس سل رہا ہے یہ امانداللہ خان کوئی نہیں چیز نہیں ہے اور یہ اروند کیجریبال کا وہ تراشا ہوا ہی رہا ہے جس کی وجہ سے اروند کیجریبال نے اپنی پوری سرکار سیک پہ لگا دی اب کیا کہانی ہے وقف بورڈ میں کس نے پیسہ لیا منیش کو کتنے گئے اروند کو کتنے گئے آپ پارٹی کے کھاتے میں کتنے گئے یہ تو آنے والا سمیں بتایا ٹھیک ہے اگر امانداللہ خان تراشا ہوا ہی رہا ہے اروند کیجیبال کا تو کیا آپ پولی چھوٹ دے رکھی ہے نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں ساؤت جی پندرہ سال ہماری بھی سرکار رہی ہے یہ گنڈوں کی سرکار تو پہلی بار آئی ہے دلی میں اور یہ سارے گنڈے جو ہیں سب اہمیلے بن گئے کوئی کسی مہیلہ کو پیٹتا ہے کوئی کسی مہیلہ سے چھڑتا ہے کوئی اپنی بیوی کو مارتا ہے کوئی اپنی بیوی کو مارتا ہے کوئی جمین پر کمجھا کرتا ہے کوئی افصر کو مارتا ہے ارے وہ کہہ رہے کیجی سرکار چل رہی ہے اروند کیجی بار نے ایک دن کہا تھا سب سے ایزی راستہ ہے ان کو اختیار آج کی پرستیتی سے تو یہی لگ رہا ہے یہ اینارکسٹ لوگوں کی سرکار ہے اور ایسی سرکار کو رہنے کا ایک منٹ بھی حق نہیں ہے اور کیونکہ چناف سامنے لوگوں نے اسے جواب مانگنا ہے اس لئے یہ افصر شاہی کے اوپر ساری الجام توپ رہے ہیں تنویر زفر صاحب چلیے یہ ٹھیک ہے کہ یہاں پر دلی کا نظام ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں لیکن کیا اس کے باوجود بھی اس طرح سے کسی کو اجازت ملنی چاہیے اب جو آئی ایس اسوشیشن ہے وہ ہرطال پر جانے کی بات کر رہا ہے اور کہیں نہ کہیں حکومت اور بیورکریسی کے بیچ ٹکراؤ دیکھنے کو مل رہا ہے کیا یہ ٹکراؤ ٹھیک ہے دلی کے مستقبل کے لیے جمہوریت کے لیے یہ ٹکراؤ کسی کے بھی مستقبل یا جمہوریت پر ٹھیک نہیں ہے چاہے وہ دلی ہو چاہے وہ دیش کا کوئی بھی سوبہ ہو میں نے آپ سے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ سسٹم جو چل رہا ہے جب یہ بنایا گیا تھا ہر سسٹم میں سوچ کے بنایا جاتا ہے کہ وہ کامیاب ہوگا بہت سے اس کے بیچے سٹڈی کی جاتی ہے مگر جب یہ اس میں سسٹم میں کلیشز ایکسٹریم پہ پہنچ گئے ہیں جو یہ پچھلے تین سال میں میں دیکھ رہا ہوں تو اس میں کچھ چینجز کرنے کی ایمیڈمنٹ کی ضرورت ہے بہت سے آپ دیکھتے ہیں پینل لاؤز چینج کیے جاتے ہیں سر تو یہ ہوگا کیسے دیکھیں یہ ضرورت ہے اور بات دیکھیں سبھی پارٹیوں کی طرف سے کہی جاتی ہے آپ نے بھی کہا تھا لیکن ہوگا کیسے نہیں نہیں ہوگا وہ تو سرکار ہی کرے گی یہ تو لیجسلیشن سے ہی ہوگا ڈیویجن آف ڈیسٹریبیوشن آف ورگ جو ہوتا ہے اب جہاں تک بات ڈیپیکا جی نے کہی نیتکتہ کے ادھار پہ نیتکتہ کہ ادھار پہ تو بہت سے لوگوں کو ریزائن کرنا چاہیے بہت سے معاملوں میں لیکن کوئی کرتا نہیں ہے کوئی کرسی اپنی چھوڑتا نہیں ہے یہ انہوں نے جو کیا بہت ہی ایک شرمناک گھٹنا ہے جو ہوئی ہے اور اس سے نقصان ہی نہیں کا ہے جو کچھ کیا گیا ہے اب اس کے بچاؤں میں بھلے ہی یہ کہہ رہے ہوگی صاحب ہم نے تو ڈھائی لاک فیملیز کو غلنہ نہیں ملنا تھا اس لیے بلانے کے لیے کیا تھا ڈیپکا جی کا یہ observation میں بلکل صحیح مانتا ہوں کی in that case جو food and supplies minister تھے یا food and supplies commissioner تھے ان کا ہونا بہت ضروری تھا اور پھر there was no emergency as such کہ رات کو سالہ گیارہ مجھے بلا آیا میں نہیں سبٹتا میں ان کی جگہ ہوتا تو میں تو اس وقت کہہ دیتا میں ان کی جگہ ہوتا تو میں تو excuse کر لیتا کہ سر میں اس وقت نہیں آ پاؤں گا پتہ نہیں اب کیا سوچ کے گئے تو سر یہ بھی ایک سوال دیکھیں پروفیسر آجے عباد دیا نے بھی ایک question raise کیا اور بیروکریسی کو بھی لے کر کہ انہوں نے question raise کیا کہ بیروکریسی کا جو mindset ہے جو کام کرنے کا طریقہ ہے اس میں بھی بہت سے flaws ہیں اور انہوں نے یہ بھی ضوال کیا ہاں میں اس پہ آ رہا ہوں میں اس پہ آ رہا ہوں وہاں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی سر I want to I want you to react انہوں نے اور بھی کچھ کہا تھا کہ وہ بہت زیادہ کیا بانسٹ ہوتا ہے بیروکریسی کا دیکھئے بیروکریسی ہو چاہے کوئی بھی پروفیشن ہو چاہے اسپتال میں ڈاکٹر ہو چاہے وکیل ہو چاہے جج ہو اپنا اپنا وہی انسان سوسائیٹی کا الگ الگ پدوں پر الگ الگ جگوں پر رہتا ہے آپ کا جو اخلاق ہے وہی آپ کا دشمن بناتا ہے وہی آپ کے دوست بناتا ہے چاہے آپ بیروکریسی میں ہو چاہے پولیٹکس میں ہو چاہے آپ میڈیا میں ہو آپ کسی بھی لائن میں ہو آپ کا اخلاق اب جو اگر آپ آفسرز کے ساتھ بز بیہیو کریں گے تو بیروکریسی آپ کا کام اس طرح سے نہیں کرے گی جس طرح کرنا چاہیے آپ کا کام تو پبلک انٹریسٹ میں میکسیم ڈبلیپٹل سکیمز کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور وہ آپ بیروکریسی سے ایک کام لینے کی بھی ایک آرٹ ہوتی ہے ہم لوگ زلے میں کلیکٹر رہے کمشنر رہے سچوالے میں تو آپ کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ آفسر یہ کام کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا ہے اور کیسے بیہیو کرنا چاہیے اگر وہ کوئی غلطی کرے تو ڈانٹ پھٹکار کر دیجئے لیکن اگر اچھا کام کرے تو اس کی تعریف بھی کریے مگر ڈانٹ پھٹکار میں بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے آپ ڈانٹ سکتے ہیں کام کے پیچھے آپ اس کو بیزت مت کریے آپ ہیومیلیٹ مت کریے ایک سیلو رسپیکٹ جو ہے ایک آپ نہیں لیکن سر کیا آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں جو جو پروفیسر اچھا اپاد دیہا نے کہی بات کہ دراصل یہ کہیں نہ کہیں عوام کے من میں بھی ہے کہ بیروکریسی کام نہیں کرتی اور اسی وجہ سے وہ بھی نراز ہے اور یہ جو معاملہ ہوا کہ بیروکریٹ کو مار دیا تو کئی نے کہیں عوام میں یہ میسج جائے گا کہ اچھا ہوا ہماری بات ہی نہیں سنتے اس لیے مارنا چاہیے کیا اس طرح کا میسج جائے گا اور کیا یہ اچھا ہوگا پوزیٹیو ہوگا جمہوریت میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ان سب کے پیچھے اگر نقصان ان سب کے پیچھے نقصان ہو رہا ہے تو دلی کی پبلک کا دلی کے ڈیولیمنٹل ایکٹیوٹیز کا دلی کے جو فردر پلاننگ سے ان کا نقصان ہو رہا ہے بلکل بنیادی بات میں نے آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ بیورکریسی اسی کی سنتی ہے جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے جب کنٹرول ہی نہیں تو آخر بیورکریسی سنے گی اور جب کنٹرول ایل جی کے پاس ہے تو وہ کہہ بھی رہی ہیں کہ میں ایل جی کے حکم کی تعمیل کروں گا آپ کو جواب دے نہیں ایک چھوٹا اگزامپل دے رہا ہوں ایک چھوٹا سا اگزامپل اور دے رہا ہوں ایک بچارہ ٹریفک والا چھوڑ دیتا ہے کہ یہاں آپ جانتے دھائک کی پاور الگ دلی میں میں پڑھا دو ڈھائی سال پہلے کی گاڑی کا ٹریفک کونسٹیبل نے تین کلومیٹر تک پیچھا کیا اور جا کے ہاتھ پہ چالان دیا ٹریفک لائٹ جم کرنے بڑی میں مجھے ایک بریک پر جانا ہے میں بریک سے لٹتا ہوں اور پھر آگے بڑھاتے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے کہ آخر ڈلی کا جو نظام ہے جو نظام پہلے سے چلا رہا ہے کیا اسے درست کرنے کی بہت تو دلی میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہے اور جو ہو رہا ہے جس کی بات کہی جاری کیا ہو چاہیے اسی پر ہم باتشیت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ باتشیت کے لئے خاص پینل موجود ہے اور پروفیسر عجی عبادہ میں آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں بار بار سیٹوں پر چناؤ ہونے جارہ انتخاب ہو سکتا ہے کیا یہ اس کی پلاننگ ہے واقعی میں دیکھیں پہلے تو بات ہے بیروکریسی جو ہے گھوڑے کے سمان ہے جو پولٹیکل پاور ہے کیسے اس کو ہینڈل کرتی ہے گھرسوار جو ہے دلی میں سمویدھانی درشتی کون دلی کی جو پرساسن ہے وہ کہیں سنٹرل گورنمنٹ سے سنچالیت ہو رہی ہے دونوں کا جو آپ سی لڑائی ہے دلی کے بکاس دلی کی جنت اور دلی کے لوگ سفر کر رہے ہیں یہ دربھا گپرن ہے چاہے اس کے راجنیتik ارث اور معینے جو بھی ہوں اس کے واسطویق دھراتل یا میں کہوں کہ چونکہ بیروکریسی لگاتار انہوں کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روپ میں پرطاریت کرتی رہی ہے چاہے افیسوں میں جا کر کے لمبی کھتارے کرنی پڑتی ہے ان کے کام نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے راسن کارٹ آج بھی دلی میں پرشان کر رہا ہے بے سبھی بیروکریٹ ایسے نہیں ہے آج بھی اچھے اور ایماندار بیروکریٹ ہے اس دیس میں تبھی اس دیس کی دوستہ چل رہی ہے لیکن یہ ایک سمان ادھار نا ہے اور ارون کر جیوال کو چاہے جتنا پائدہ ہو یہ نہیں کہوں گا کہ سو پرتیسط ہوگا لیکن یہ کہیں کہیں گیارہ بجے گئے تو کیا وہاں پر فوڈ کمیشنر کو اور تمام جو ایک گیارہ بجے بلانا جو ایویڈنس دکھ رہا ہے وہاں ان پر ستیوں میں وہاں لوگوں کو بلا لینا باقی بیدھائک کو بلا لینا وہاں اگل بگل میں بیٹھا کر کے اور جس طرح کی باتیں ہوئیں بعد میں سنیئر بیروکریٹ کے ساتھ ٹھیک ہے کہ تھپڑ ماری گئی نہیں ماری گئی تو جانج کا بھی سہ ہے لیکن ان کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی طرح کی بیشتی میں تو مانتا ہوں ایک گارہ وجرات کو بلانا ہی اپنے آپ میں بیشتی ہے اور مجھے لگتا ہے ان کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا جب وہاں جا کر بات کر رہے ہے گنیند جی آپ جی نے بولا کی میسیج کیا جائے گا میسیج صاف صاف جائے گا دلی میں نکمی سرکار دلی میں گنڈوں کے سرکار ہیں ان کے MLS گنڈا گردی پر اتار ہو ہیں اور چھوڑ چیف مینیسٹر اور ڈیپٹی چیف مینیسٹر یہ بھاری طرح گنڈے کے اترے ہوں نہیں کانگریس کی بات نہیں کر رہا یہ بات ہو رہی ہے کس طریقے سے دلی جتنے جتنے فلائیوار بنے ہیں میں کہہ رہا جتنے فلائیوار بنے جتنے انڈرپاد بنے سرکار یہ سب شیرہ جی ٹائم پہ ہوا تھا انہوں نے سوائی فیتہ کٹنے کے کوئی کام نہیں کیا سرکار ہے سرکار کو ایک منٹ بنے رینے کا نہیں ہے اور بیجی کو بات جتا پارٹی بیجی کو دیتا چلے گا گنڈوں کی سرکار ہیں تو کینڈر اور راج دونوں جگہ ایک طرف گنڈے دوسری طرف ڈاکو گنڈے کو چھوڑا کے ڈاکو چھوڑی 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 سرکار کینڈر چھوڑی دو لڑے تیسرا لاب اٹھائے کانگریس کو دے دو بھائی دیکھ دونوں گنڈوں ڈاکو کی سرکار جائے دیکھ آج 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 اتنا مہتپون دن ہے اس کی اس کی گریوٹی کو اس کی سیریس کو ذرا میں سب سے آگرے کروں گے کہ وہ آنکل آنکے کہ یہ ایک سمیدھانک سنکٹ ہے یہ سمیدھانک سنکٹ ہے کیونکہ جس طریقے سے آئی ایس چیف سیکیٹری جو سب سے پیرابیڈ میں سب سے جو آلہ ہیں سب سے اوپر ہیں ان کو تھپڑ مارنے کا سیدھا سیدھا ارث یہ ہے ان کی اپمان کرنے کا سیدھا سیدھا ارث یہ ہے کہ آپ نے پوری بیوروکریسی کا اپمان کر دیا ہے جس طریقے سے آئی ایس اس نکالی ہے جو بیان دے رہے ہیں چاہے دانک ہوں میں سمجھتی ہوں کہ یہ کونسٹیوشنل کرائیسز ارون کیسری وال نے کھڑا کر دیا ہے دلی میں اور اس کو جب تک نہیں ہوتا یہ سرکار کو بھنگ ہو جانا چاہیے آپ کے سٹین کلیر ہے بلکل کلیر ہے اس میں جلدی سے ریاکشن لگا سب سے بڑی گلتی اور سب سے بڑا پاپ آج ہوا ہے دلی میں سامت ہوں ان سے دکا جی سے پیرامیڈ میں سب سے سروچ پت پر اور اس طرح سے دی ہوا ہے درگٹنا کام ہوا ہے ان کے گھر پہ سی ایم ہاؤس پہ لیکن اس سے راجنیتک فائدے ان کو ہوں گے بھلے فائدہ ہو لیکن چیز ٹھیک نہیں ہے لیکن تنویر زفر علی صاحب یہ دیکھئے کونسٹیوشنل کرائیسس کی بات دیکھئے کہی جا رہی ہے جو آمنے سامنے کی صورتحال سب سے پہلے تو میں بھردواج صاحب سے گزارش کر دوں گا کہ یہ اردو چینل ہے تو الفاظ کے استعمال میں احتیاط اگر برتی جائے آپ دیکھئے ہمارے خالد صاحب کی زبان کتی شیری ہے یہ چور ڈاکو ڈاکیت یہ سب ہمیں کیا ضرورت ہے بولنے کی جو ہوگا اپنے آپ ثابت ہوگا اپنے آپ آ جائے سامنے آپ جو اس کی کہہ رہے ہیں کہ اس کا کیا ہورا چاہیے یہ بڑا مشکل سوال آپ کر رہے ہیں چونکہ اس کا اتنا سیریس یہ بات ہے میں نے یہ پہلے بھی ارز کیا تھا کہ ایک چیف سیکرٹی لیبل کا آدمی نے یہ کمپلینٹ دی ہے اس نے کہا ہے یہ ہوا تو یہ ایک بہت بڑا بلو ہے ایک بہت بڑا ہمارے بیوروکریسی کے لیے بھی اور ہمارے بیوروکریسی کے لیے بہت سنجیدہ بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت آسان نہیں ہے اس کو حل کرنا تو کیا یہ ویکیوم نہیں کریئٹ کرے گا اس میں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیف سیکرٹی کی طرف سے بھی پولیس میں شکایت ہوئی ہے تو یہ ویکیوم تو ڈلی کے لیے اور ڈلی اخلاق انسان کا بڑا اہم ہوتا ہے اس میں چیف پینسٹر کو چیف سیکرٹی کے گھر جانا چاہیے گھر جا کے ان سے اس بات کو کلیریفائی کرنا چاہیے اور ان سے اپنے دیفرنسز ختم کرنے کوشش کرنی چاہیے جوڈیشن انکوائری تو ہونی ہونی چاہیے چاہیے ایک چیف سیکرٹی کو پر اٹیک ڈیموکرسی میں یہ بہت چھوڑی کھٹا نہیں ہے ہسٹری میں پہلی بات سننا ہو یہ بات اور امید کرتے ہیں اگر اس سٹیپ پر کچھ قدم آگے بھرتی ہے دلی کی حکومت تو کئی نہ یہ بہران جو ہے وہ ختم ہوگا لیکن دیپکا جی اور گھنی اندر جی معافی کے ساتھ میں آپ دونوں کے پاس آنی پا رہا ہوں کیونکہ ہمارے ساتھ وقت کی بلکل کمی ہے بلکل بھی مجھے بہت ساتھ مجھے